بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کس نمبر سولہ ہوگی ہم ذکر کر رہے ہیں معرفت نصرت اور انتظار امام الزمان علیہ السلام شیعہ وہاں جو ہر شیعہ سے مو مول لیں یعنی برائی سے مو مول لیں فقط امام کو پکاریں وقت کے امام کو بلائیں ایک فیصد افراد جو امام کو پکاریں تو یقین ان امام کا ظہور ہو جائے گا اس وقت ایک فیصد بھی نہیں پکار رہے ہیں نہیں یاد کر رہے ہیں لوگوں کی بے رخی کی وجہ سے امام خون کے آنسو رو رہے ہیں غیبت میں مولا اس وقت مظلوم ہے خداوند کریم اہد و پیمان لیا عالمِ ذر میں ارواز سے اہد و پیمان لیا تھا اللہ نے اپنا تعرف کرائیا تھا السب نے کہا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں کیا میں تمہارے رب ہوں تو کہا آپ ہمارے رب ہیں مولا امام باکر علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان کو اللہ نے صلو آدم سے نکرہ تو یہ ذرات کی شکل میں تھے اور قرآن مجید نے اس کو روزِ مِسَا کہا ہے تخلیق ہے ایک مرحلہ عالمِ ذر بھی ہے چھوٹے چھوٹے ذرات میں خلق کیا یہ کمزور پیدا ہوا انسان ضعیف کمزور پیدا ہوا ایک پانی سے پیدا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے جب اہد و پیمان لیا تو اس وقت اللہ نے انبیاء کا تعرف بھی کرائیا ساتھ جانشین کا بھی کرائیا اور پیروی کا اہد لیا مولا فرمایا شیعوں سے اللہ نے ہماری ولایت کا وعدہ لیا امامِ زمان علیہ السلام انبیاء کے اور اہم آتہار کے آخری جانشین ہے انبیاء کے اور اہم آتہار کے وارث ہیں عالمِ ذر والا اہد و پیمان مومنین کو یاد ہے وعدہ وفا کرنا چاہیے شیعوں کو بے وفایدی کرنے چاہیے وقت کے امام کو پکارنا چاہیے اللہ یہ توفیق دے کہ ہم ناصران امامِ زمان علیہ السلام میں شامل ہوں جب امام آئیں آواز دیں تو ہم لبیق کہیں کاش کہ یہ شیعہ سب چیز چھوڑ کے اپنے امام کو یاد کریں تو یقیناً امام کا ظہور ہو جائے گا اللہ تبرک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے والسلام